بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پہلے والے سلسلے میں تلخیص العراب کے ہم نے چھ جملوں کا آپ کے سامنے مکمل وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا تھا آج ہم آپ کے سامنے ساتھوے جملے سے اپنا نیا سبق شروع کر رہے ہیں ساتھوے جملہ ہمارا شروع ہوتا ہے کانا زیدن فقیرن زید غریب تھا پہلے اوپر چلنے سے پہلے ہم اسی کو سمجھ لیں یہ کانا جو ہے یہ فیل ناقص میں سے اور افعال ناقصہ جو ہیں وہ سترہ ہیں افعال ناقصہ سترہ ہیں کانا سارا والا باتا اسبہا ادھا امسا عادا عادا غدا رواحا ما زالا ما انفقا ما بریہ ما فتیہ ما داما و لیسا اس طرح کے یہ کل ملا کر کے سترہ فال ناقصہ ہیں ان کا یہ صرف کانا کا ہی عمل نہیں ہے بلکہ جتنے ہم نے بیان کیے ان سب کا عمل یہ ہے کہ یہ سب مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدہ کو مرفوع کرتے ہیں اور خبر کو منصوب کیا کرتے ہیں تو اس طرح سے ان کے عمل تو تقریب سب کا ایک ہی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے تھوڑا فرق ہوتا ہے کہ کسی کا معنی تھا ہوتا ہے کسی کا معنی ہو گیا اور کسی کا معنی رات میں گزارنا دن میں کرنا اس طرح کی معنی ہوتے ہیں آپ تفصیل سے اپنی کتابوں کے اندر جہاں افعال ناقصہ کا بیان ہے وہاں آپ پڑھ لیں گے یہاں ہم نے امارے سامنے ایک جملہ ہے اس کی ہم ترقیب پڑھتے ہیں زید غریب تھا تو کانہ کا معنی ہو گیا تھا کانہ فیل ماضی ناقص ہے اور ضمیر سے خالی ضمیر سے خالی ہے کیونکہ اس کے بعد اس کا اسم ظاہر یہ اس کا اسم بن رہا ہے اور زیدن یہ اس کا اسم اور فقیراً یہ شبے فیل یعنی کہیں گے صفت مشبہ فقیراً شبے فیل اور اس میں ہوا کی ضمیر فقیراً کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ فائل اور شبے فیل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ اسمیاں ہو کر کانہ فیل ناقص کی خبر فیل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا تو دیکھ جملہ فیلیاں خبریاں ہوا یہ فیلیاں اس لیے ہوگا کیونکہ یہ فیل ناقص سے شروع ہو رہا ہے اور خبریاں اس لیے ہوگا کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے خبر ہے کیونکہ انشاء نہیں ہے انشاء کے اندر کسی درکیاں یا اتاج جس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا نہ کہا جا سکے اس کو انشائیا کہتے ہیں اور خبریاں جس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا کہا جا سکے تو یہ جملہ ہمارے سامنے مکمل ہوا کہ کانا یا اس کے اخوات جو بھی اگر داخل ہو تو ان کا خاص Straße یہ کہ دو مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں لہذا مبتدہ جھونو مارفہ ہوتے ہیں مبتدہ بھی مارفہ ہوتی اور خبر بھی لیکن جیسے یہ داخل ہوتے ہیں تو مبتدہ کو تو اپنی حالت برقاہ رکھتے ہیں یعنی وہ مرفوع رہتا ہے لیکن خبر کو یہ منصوب کرتے ہیں آگے جملہ نمبر آٹھ ہے لئیسا بکرن کاتبن لئیسا بکرن کاتبن بکر کاتب نہیں ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں لئیسا ماہ ایک ماہ ہوتا ہے ایک لا ہوتا ہے ماہ اور لاکہ عمل بھی ویسی ہے جیسے کہ ماہ اور لا جو مشابب بھی لئیسا ہوں یعنی یہ لئیسا یہ اسی میں سے تو یہ بھی اسم کو اپنے رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے تو یہ جو ہے لئیسا فیل ناقص میں سے ہے ایک وہ ہے آپ نے پیچھ میں ہم نے بیان کیا کہ لئیسا بھی فیل ناقص میں سے ہے تو اس کا عمل وہی ہے جو کانا کا عمل ہے بس یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لئیسا کی خبر پر با داخل ہو جاتا ہے اب لئیسا فیل ناقص فیل ماضی ناقص ضمیر سے خالی ضمیر سے خالی جب ہم بولیں گے تو اس کے بعد یا تو اسم ہوگا یا اس کے اسم ہوگا تو وہاں پر ضمیر سے خالی بولا جائے گا اور اگر اسم نہیں ہے تو پھر اس کے اندر ضمیر ہی کو ہم جو ہے اس کا اسم منائیں گے لئیسا فیل ماضی ناقص ضمیر سے خالی بکرن اس کا اسم اور کاتبن شبہ فیل شبہ فیل جو بولیں گے آپ کے سامنے تو آپ اس کو وہی یاد رکھنا کہ اس میں فائل اس میں فول اس میں تفضیل اس میں صفت مشبہ اس میں ذر وغیرہ کو شبہ فیل بولیں گے کاتبن شبہ فیل اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فائل یہ ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس لئے نکالنا ہے کہ یہ راجے ہے بکر کی طرف اور بکر مذکر ہے اور واحد ہے لہذا ضمیر بھی واحد کی ہے اور مذکر کی ہے لہذا اگر اس سے پہلے کوئی ایسا رہے گا جو تصنیہ رہے گا تو اسی حساب سے پھر اس کے اندر خبر کے اندر بھی ضمیر کو نکالنا ہوگا اس میں ہوا کی ضمیر اس کا پوشیدہ فائل شبہ فیل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ اسمیا ہو کر فیل ناقص کی خبر فیل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا پھر آگے ما زیدن قائمن ما زیدن قائمن زید کھڑا نہیں ہے تو ما کا عمل ایسے ہی ہے جیسے کہ فیل ناقص کا عمل ہے کہ ما اسی لئے انہوں نے کہا ما مشابہ بل لیسا یعنی ما مشابہ بل لیسا یہ اسم لیسا کے مشابہ ہے اور لیسا کا عمل یہ ہے کہ اپنے اسم کو رفع کرنا اور خبر کو نصب کرنا اسی طرح سے اس کے اندر ہوگا کہ یہ اس کا اسم مرفوع ہوگا اور خبر اس کی منصوب ہوگی ما زیدن قائمن زید کھڑا نہیں ہے ما مشابہ بل لیسا زیدن اس کا اسم قائمن شبے فیل اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فائل شبے فیل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ اسمیا ہو کر ما کی خبر ما اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا فرق یہ ہوگا کہ وہاں جو ہے عمل کے اعتبار سے تو دونوں کا ہوگا ایک ہی ہوگا لیکن ما کا جب دخول ہوگا تو وہاں پر جملہ اسمیا خبریا ہوگا اور باقی جن اتنے افعال ناقصہ کا اگر اسم و خبر پر دخول ہوگا تو وہاں پر جملہ فیلیا ہوگا تو اسمیا اور فیلیا کا فرق ہوگا باقی لفظی طور پر عمل کے اعتبار سے دونوں کا ایک ہی ہے کہ ما بھی اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب کرتا ہے اور ایسی ہی افعال ناقصہ بھی اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب کرتے ہیں اب آگے ہے نمبر دس جملہ لا رجل افضال منکا تجھ سے بڑھ کر کوئی مرد نہیں تجھ سے بڑھ کر کوئی مرد نہیں آپ مرفوعات کے اندر یہ چیز پڑھیں گے کہ لا نفی جنس کی خبر اسی طرح لا نفی جنس کا اسم منصبات میں لا نفی جنس کی خبر مرفوعات میں تو لا نفی جنس اسے بولتے ہیں جو جنس سے نفی کر دے تو لا رجل افضال منکا لا رجل افضال منکا تجھ سے بڑھ کر کوئی مرد نہیں اب یہ لا نفی جنس نہیں ہے بلکہ یہ لا مشابہ بلیسہ ہے لا نفی جنس کا عمل آگے آپ کے سامنے آ رہا ہے لا نفی جنس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو مرفوع کرتا ہے لیکن لا جو ہو مشابہ بلیسہ اس کا عمل وہی سہ ہوگا دیکھیں یہاں بیان کر رہا ہے دس مجملہ لا رجل افضال منکا تجھ سے بڑھ کر کوئی مرد نہیں لا مشابہ بلیسہ رجل اس کا اسم اور افضال شب فیر یعنی اس میں تفضیل ہے شب فیر اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فائل جو راجع ہے رجل کے طرف جو رجل مذکر ہے اور واحد ہے اب وہ من حرف جر ہے اور کاف ضمیر محلن مجرور یہ محلن مجرور اس لئے کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیچھے بیان کیا کیونکہ ضمیر جتنی ہے وہ سب مبنی ہوا کرتی ہیں لہذا اگر وہ مجرور بنے تو اس پر محلن مجرور کہیں گے اس کو کیونکہ مورب اگر یہ محلن یہ ہے اس لئے کہتے ہیں کہ اگر یہاں اس پر اس میں ظاہر ہوتا مورب ہوتا اس کی جگہ پر تو وہاں پر اس پر اعراب ظاہر ہو جاتا لیکن مورب نہ ہونے کی وجہ سے ضمیر ہے اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ جر کے جگہ میں ہے محلن مجرور ہے اب افضال شب فیر اس میں ہوا کے ضمیر پوشیدہ اس کا فائل من حرف جر کاف ضمیر محلن مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا افضال شب فیر کا شب فیر اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شب جملہ اسمیاں ہو کر لا کی خبر لا نفی جیہ یہ لا مشاوی علیسہ کی خبر لا مشاوی علیسہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ من کا یہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا افضالہ سے تو ایک اس کو کہ آپ متعلق بول دیا اور کتابوں کا اندر ظرف لغ اور ظرف مستقر کی اسطلعہ جاری ہوا کرتی ہے تو یہ بھی آپ سمجھنے ہیں کہ ظرف لغ کہاں بولتے ہیں اور ظرف مستقر کہاں بولتے ہیں جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں موجود ہو تو وہاں ظرف لغ بنتا ہے اور جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں موجود نہ ہو تو وہاں ظرف مستقر بنتا ہے لہذا آپ اس مثال کے اندر دیکھیں کہ منکار کا یہ جار مجرور کا متعلق افضلہ یہ عبارت کے اندر موجود ہے اور متعلق فیل بھی ہوتا ہے اور شبہ فیل بھی ہوتا ہے تو اس اعتبار سے یہ ظرف لغ بنے گا لیکن اگر اس کا متعلق عبارت میں موجود نہ ہو تو وہاں ظرف مستقر بنتا ہے جسے فداری زائدن فدار زائد دھر میں ہے تو فدار جار مجلوس سے مل کر کے متعلق اس کا محضوب ہے لہذا یہاں پر آپ کہیں کہ جار مجلوس سے مل کر ظرف مستقر ہوگا اس اعتبار سے آپ فرق یاد رکھ لیں کہ ظرف لغ وہاں ہوتا ہے جہاں اس کا متعلق عبارت میں موجود ہو اور جہاں متعلق عبارت میں موجود نہ ہو وہاں ظرف مستقر ہوتا ہے پھر آگے گیاروہ جملہ یہاں پر لا غلام رجل ساکن فی القریتی کوئی مرد کوئی کسی مرد کا کوئی غلام کسی مرد کا کوئی غلام میرے گاؤں کا باشندہ نہیں یہاں پر دیکھیں کہ آپ یہاں پر لا جو ہے وہ اس طرح والا نہیں ہے جو مشابہ بل ایسا ہو یا فعل ناقص کے مشابہ ہو بلکہ یہاں پر لا لا نفی جنس کا ہے اور لا نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے لا نفی جنس کا جو لام ہوتا ہے وہ اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے یا مضاف ہوتا ہے اس کی کئی حالت ہیں اسم کی اس کے مضاف ہو کر کے استعمال ہوتا ہے اور کبھی جو ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے مبنی برفتح کہہ سکتے ہیں فتح حق پر ہوتا ہے فتح کے ساتھ آتا ہے یعنی منصوب ہوا کرتا ہے تو اب یہاں دیکھیں کہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کسی مرد کا کوئی غلام میرے گاؤں کا باشندہ نہیں یہ جو ہوتا ہے جنس کی لا نفی جنس کا یہ ہوتا ہے یہ تمام جنس سے نفی کر دیتا ہے تو اب کہیں گے لا لا نفی جنس ہے غلامہ مضاف ہے اور رجل مضاف علے مضاف اپنے مضاف علے سے مل کر لا نفی جنس کا اسم تو لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ غلامہ پہ زبر آیا اور مضاف کا اعتبار ہوتا ہے اس لئے مضاف پہ زبر ہے تو لا نفی جنس کا اسم مضاف ہو کر بھی استعمال ہوتا ہے اور منصوب ہوا کرتا ہے تو مرد کا کوئی غلام میرے گاؤں کا باشندہ نہیں لا لا نفی جنس غلامہ مضاف رجل مضاف علے اور مضاف نے مضاف علے سے مل کر لا نفی جنس کا اسم ساکنن شب فعل اسم فائل ہے شب فعل اور اسم ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فائل فی حرف جر قریتی مضاف یائے متکلیم مضاف علے قریتی میرے گاؤں کا تو یہ بھی مضاف ہو گیا ہم نے بیان کیا تھا کہ کبھی اسم ظاہر مضاف ہوتا ہے اسم ظاہر کے طرف اور کبھی اسم ظاہر ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے یہاں قریت اسم ظاہر مضاف ہے یا ضمیر کی طرف تو وہ کہیں گے قریت مضاف یا متکلیم مضاف علے مضاف اپنے مضاف علے سے مل کر کے مجرور مضاف نے مضاف علے سے مل کر کے مجرور جار فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ساکینن شبے فیل کا یعنی عبارت ہے ساکینن فی قریتی میرے گاؤں کا باشندہ نہیں تو ساکینن شبے فیل ہوا فائل اور فی قریتی جار مضاف نے مضاف علے سے مل کر مجرور اور جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ساکینن شبے فیل کا شبے فیل یعنی اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں اسم فائل اپنے فائل اور ظرفِ لغو سے مل کر جملائے شبِ جملائے اسمیاں ہو کر کے خبر ہوئی لا نفی جنس کی اس طرح بھی یوں کہہ سکتے ہیں اور یوں جو ہے لکھی ہوئی آپ کے سامنے تو شبِ فیل کہنے سے سب میں سے شبِ فیل بھی اس کو یوں بھی کہتے ہیں تو اب کہیں گے شبِ فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملائے اسمیاں خبریاں ہو کر اسمیاں اس لیے ہوگا کیونکہ یہ اسمِ تفضیل اسم ہے اس لیے اسمیاں ہوگا شبِ فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبِ جملائے اسمیاں ہو کر لا نفی جنس کی خبر لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملائے اسمیاں خبریاں ہوا پھر آگے جملائے نمبر بارہ ہے عمرن جالیسن ہا ہونا عمر اور عمر میں فرق یہ ہے کہ عمر کے آخر میں واو نہیں آتی ہے اور عمر کے آخر میں واو آتی ہے تاکہ دونوں میں فرق پیدا ہو جائے عمرن جالیسن ہا ہونا عمر یہاں بیٹھا ہے عمرن مبتدہ ایک نام ہے جب جملے کی شروعات اسم سے ہو تو جملہ اسمیاں ہوتا ہے اور مبتدہ بنتا ہے پہلا والا جز دوسرا والا جز خبر بنتا ہے عمرن مبتدہ جالیسن شبِ فیر یعنی اسمِ فائل اسمِ ہوا کی ذمیر پوشیدہ اس کا فائل راجِ بسوئے مبتدہ یہ راجِ بسوئے آئے گا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ راجِ بسوئے کیا آئے گا یعنی جو اس کی جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے عمر کی طرح یعنی راجِ لوٹنے والے بسوئے طرف یعنی مبتدہ کی طرف اس لئے مبتدہ مذکر ہے تو خبر بھی مذکر آئے گی راجِ بسوئے مبتدہ ہا ہنا میں جو ہا ہے یہ حرفِ تمبی ہا ہنا میں یہ ہا حرفِ تمبی ہنا جالیسن شبِ فیل کا مفولِ فی مفولِ فی ہے یہ ہنا یعنی مفولِ فی اسے کہتے ہیں جس میں فائل کا فیل واقع ہو یعنی جگہ ہو یا وقت ہو تو اس کو ہم مفولِ فی بلتے ہیں تو عمر یہاں بیٹھا ہے تو جگہ مکان میں واقع ہو رہا ہے اس لئے ہنا یہ جو بنے گا وہ مفولِ فی ہوگا تو شبِ فیل کا ہنا جالیسن شبِ فیل کا مفولِ فی شبِ فیل اپنے فائل اور مفولِ فی سے مل کر جملے اسمیاں خبریاں ہو کر کے خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا پھر آگے جملہ نمبر تیرہ ہے حازا قلم حازا قلم یہ قلم ہے اب آپ یاد رکھ لیں کہ حازا یہ اسم شارعہ ہے محسوس مبصر کی طرف شارعہ کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہے اور حازا کا جو استعمال ہے وہ مذکر قریب کے لئے استعمال کیا ہوتا ہے اور اس کا جو مشارع نیلے بنے گا وہ بھی مذکر ہوا کرے گا دوسرا اس کا جو تصنیح آتا ہے حازہ کا حازہ نہیں آتا ہے اور اس کا جمعہ جو آتا ہے وہ ہاولائے آتا ہے جو مذکر اور مونس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور حازہ کا جو مونس ہے وہ حازی ہی ہوتا ہے حازہ کا جو مونس ہوتا ہے وہ حازی ہوتا ہے اور حازی کا تصنیہ ہاتانے ہوتا ہے اور اس کا جمعہ جو ہوتا ہے ہاولائی ہوتا ہے تو حازہ قلمن یہ قلم ہے حازہ میں ہا حرف تنبی ہے اور زا جو ہے وہ اسم شعرہ محلن مرفو مبتدہ محلن مرفو مبتدہ ہوا کیونکہ یہ اسم شعرہ جو چکے ہیں مبنیات میں سے ہیں تو اس لئے محلن مرفو مبتدہ اور قلمن اس کی خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا تو یہ جو ہے آج جو ہمارا سبق مکمل ہو گیا سبق اور انہوں نے اس کے اندر تیرہ جملوں کے اندر پڑا اور یہ مکمل ہوا آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسے لگا ضرور کومنٹ باکس میں لے کر رسال کریں اور اگر کوئی کمی ہے تو اصلاح فرمائیں ہمارے چینل دست نظامی کو سسکرائب کریں دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سواب میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ خیرہ اللہ آپ کے لئے برکت عطا فرمائے